دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے سعودی ایرلائنس کے بارے میں یعنی کہ سعودی ایرلائنس سے اگر انڈیا جا رہے ہیں آپ یا ایسیا کے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں پاکستان، منگلدیس، سری لنکا وغیرہ تو سعودی ایرلائنس کی ان دیسوں کے لیے کیا بیگیج پالیسی ہے کون سا سامان آپ کس طرح سے لے جا سکتے ہیں ٹی بی دوسرے الیکٹرونک آئٹم یا اگر آپ کا بیگ زیادہ ہو رہا ہے آپ کے بیگ کا سائج زیادہ ہو رہا ہے آپ کا لگے زیادہ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے لیے سعودی ایرلائنس کے کیا آشتہ چارج ہیں کیا رول ہیں یہ تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں بلیں گی اس کے علامہ دوسرے ایرلائنسوں کی جانکاری اگر آپ کو لینی ہے جیسے کی ائر انڈیا ہو گئی، انڈیگو ہو گئی یا اومان ائر، الججیرہ ایرلائنس ان تمام ایرلائنسوں کے ویڈیوز بھی یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس اس کے علامہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل احمدز انپو پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو پلائی لسٹ کا اپسن ملے گا پلائی لسٹ پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو جو انٹرنیسلن بیگ جلور والی پلائی لسٹ ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر تمام ہوای جہاجوں کے تمام ایرلائنسوں کے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے نئے پرانے تو اگر آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں جون میں تو آپ سے گجاریس ہے کہ جو نئے ویڈیوز ہیں انہی کو دیکھیں کیونکہ پرانے جو ویڈیوز ہیں اب ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا کیونکہ کچھ دن بعد تمام ایرلائنسوں کے جو نیم قانون ہیں وہ بتل جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو سروع کرتے ہیں سعودی ایرلائنس میں دو طرح کے ٹکٹ ہیں ایک ٹکٹ میں آپ کو تیس کلو کا ایک بیگ اور سات کلو ہینڈ بیگ ملے گا دوسرے ٹکٹ میں تیس تیس کلو کے دو بیگ اور سات کلو کا ہینڈ بیگ ملے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا چاہیے جب بھی آپ ٹکٹ چیک کریں تو اس چیز کا جرور دھیان رکھیں آپ کے لگیج والے بیگ کا ٹوٹل سائج ڈائمنسن ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر یعنی کہ باسٹھین سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ڈائمنسن کا مطلب ہے کہ ایک طرف کی لمبائی ایک طرف کی چوڑائی ایک طرف کی گہرائی ملا کر ٹوٹل اگر باسٹھین چینٹی میٹر کے اندر ہے تب آپ لے جا سکتے ہیں اسی طرح ہنڈ بیگ کا جو سائج ہے اس کی لمبائی پچپن سینٹی میٹر چوڑائی پہتالیس سینٹی میٹر اور گہرائی پچیس سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جتنے بھی سائج آپ کو بتائے گے یہ سبھی سائج آپ کے بیگ کے اوپر جو ہنڈل لگا رہتا ہے اور نیچے جو چکہ لگا ہوا ہے ویل ان سب کو جوڑ کر ماپا جائے گا ہنڈ بیگ کے ساتھ میں آپ ایک اشٹر سامان اپنے ہاتھ میں لے کر جا سکتے ہیں جیسے کہ لیپ ٹاپ یا لیڈیز اپنے ساتھ میں چھوٹا پر چھاتا اوبرکوٹ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ٹولی یا جو ڈیسیبل پیپل ہیں جو بکلانگ ہیں اگر وہ چھڑی لے کر چلتے ہیں یا ان کی پرمنٹ جرورت کا کوئی اور ٹول اب دیکھیں اشٹر بیگ اچھ کے چارج اگر آپ آن لائن اپنے ٹکٹ پر لگیج بڑھاتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا تیس کلو کا ایک اشٹر بیگ بڑھے گا آپ کو اگزامپل کے طور پر یہاں دکھا بھی دیتا ہوں تین سو چھوٹا ریال تیس کلو کے ایک اشٹر بیگ کا لگے گا اس کے علاوہ اگر آپ وجن نہیں بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کا وجن زیادہ نہیں ہو رہا ہے صرف آپ زیادہ بیگ لے جانا چاہتے ہیں جیسے تیس تیس کلو کے دو بیگ علاؤں ہیں تو آپ چھالیس کلو کو تین بیگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آن لائن سعودی ائر لائنز کے سیلس ایجنڈ کے جریعے پری بکنگ یعنی کہ ائرپورٹ آنے سے پہلے ہی بک کریں گے تو ایسیا اور انڈیا کے لیے سو ڈالر اور پاکستان کے لیے اسی ڈالر چارج کیا جائے گا دیکھیں اب یہاں پر یہ بھی جروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈالر میں ہی پے کریں اتنے ڈالر کے ایکچینج ریٹ کے برابر اگر آپ کے پاس سعودی کرنسی ہے یا جو بھی کرنسی آپ کے پاس ہے اس میں آپ پے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسی ایک ہشٹا بیک کا چارج ائرپورٹ پر آ کر پے کریں گے تو انڈیا کے لیے اور ایسیا کے لیے ایک سو تیس ڈالر اور پاکستان کے لیے سو ڈالر چارج کیا جائے گا اور آپ کا وجن تیس سے لے کر بتیس کلو کے درمیان ہے لیکن بیک کا سائج ٹکٹ میں علاو سائج سے زیادہ نہیں ہے تو انڈیا پاکستان اور ایسیا کے دوسرے ملکوں کے لیے یعنی کہ ایسیا کے سب ہی ملکوں کے لیے پچپن ڈالر یا اس کے ایسچینج ریٹ کے برابر کوئی دوسری کرنسی آپ کو پے کرنی ہوگی اور آپ کے بیک کا وجن پینتالیس کلو سے زیادہ ہے لیکن سائج دو سو پانچ سینٹی میٹر کے اندر ہے تب انڈیا اور ایسیا کے لیے دو سو پچاسی ڈالر اور پاکستان کے لیے دو سو پینتالیس ڈالر یا اس کے ایسچینج ریٹ کے برابر جو بھی کرنسی آپ کے پاس موجود ہے وہ دینی ہوگی اور اگر آپ کے بیک کا سائج بھی دو سو پانچ سینٹی میٹر سے زیادہ اور وجن بھی پینتالیس کلو سے زیادہ ہے تب اس پر پاکستان کے لیے نبی ڈالر اور انڈیا اور ایسیا کے دوسرے ملکوں کے لیے سو ڈالر چارج کیا جائے گا لیکن یہ دھیان رکھیں کہ یہ آپ کے جہاج کے ساتھ چیک ان بیگیج میں نہیں جائے گا بلکہ کارگو کے روپ میں بھیجا جائے گا اگر آپ کے بیک کا وجن 32 کلو سے زیادہ ہے اور ان میں وہ سامان ہے جن کو آپ دو بھاگ میں الگ نہیں کر سکتے جیسے کی میوزیکل اسٹومنٹ کھیل کے سامان یا میڈیکل سے جڑے ہوئے سامان تو آپ کو اس کو سعودی ارلائنز کو پہلے سے سوچت کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو پیک کر کے بھیجنے کی بہتستہ کر سکیں یونائٹیڈ اسٹیٹ یعنی کی یو ایس اور یوروپ کے کچھ ائرپورٹ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے 32 کلو سے زیادہ کا بیک چیکنگ بیک کے روپ میں الاؤر نہیں ہے چاہے ڈومیسٹک ہو سعودی ارپ کے اندر یا انتر راشتی اڑانوں میں انفینٹ یعنی کی دو سال سے کم کے بچوں کے لیے اسٹیل لگے سعودی ارلائنز میں الاؤر نہیں ہے ہاں ان کے ساتھ میں کوئی بیوی ٹرولی وغیرہ ہے جس کا وجن 10 کلو سے زیادہ نہ ہو وہ اپنے ساتھ یعنی کی ان کے ماتا پیتا اپنے ساتھ میں کیبن بیگیج کے ساتھ لا سکتے ہیں اسپیسل بیگیج یا اسپورٹ آئٹم کا چارج اب دیکھیں اسپورٹ آئٹم یا اسپیسل بیگیج اگر آپ کے ٹکٹ پر علاؤ سائج اور وجن کے اندر ہے تو اس کو آپ فری میں لے جا سکتے ہیں اگر اس کا سائج ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر یعنی کی باسٹھ انچ سے اسی انچ کے اندر ہے تو اس پر سو ڈالر چارج کیا جائے گا اور اگر یہ سائج اسی انچ سے لے کر ایک سو اٹھارہ انچ تک ہے تو اس پر سانسٹھ ڈالر اور چارج کیا جائے گا یعنی کی سو پہلے اور سانسٹھ ٹوٹل ایک سو سانسٹھ ڈالر اور اگر یہ ایک سو اٹھارہ انچ سے بھی جادہ ہے تو اسے چارج وصولنے کے بعد میں کارگو کے روپ میں بھیجا جائے گا کناڈا سے یہ چارج سو ڈالر پلس ایٹی نائن نواسی کناڈائی ڈالر ہوگا یعنی کی باسٹھ سے اسی انچ کے اندر ہے تو سو کناڈائی ڈالر اور اسی سے ایک سو اٹھارہ انچ کے اندر ہے تو اس میں نواسی ڈالر اور جڑ جائے گا ٹوٹل ایک سو نواسی کناڈائی ڈالر زمزم آٹر یعنی کیابے زمزم زمزم سعودی مدینہ میں پرینس محمد بن عبدالعجیج ہوای اڈے سے جانے والے سبھی آتریوں کے ٹکٹ پر الاؤ و جن کے علاوہ پانچ لیٹر اسٹر جمجم لے جانے کی جا جاتا ہے فری میں یعنی کی پانچ لیٹر جاتا اس کے علاوہ دوسرے ہوای اڈے سے اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا لگیج پانچ کلو کم کر کے پانچ لیٹر کا گائلن آپ لے جا سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ جمجم کا پانی آپ کے بیک کے اندر نہ ڈالیں یہ جائے گا آپ کے چیکن بیگج کے ساتھ ہی لیکن اس کا جو باکس رہتا ہے ٹی بی یا اس طرح کی اور گھرے لو استعمال والے سامان اگر ان سامانوں کا وجن اور سائج آپ کے ٹکٹ پر علاؤ وجن اور سائج کے اندر ہے تو بینا کسی اسٹر چارج کے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں سعودی ائرلائنز میں لیکن اگر یہ اوبر سائج ہوئی یا اوبر ویٹ ہوئی یعنی کی وجن زیادہ ہوا یا سائج بڑا ہوا تو اس کے لیے جو آپ کو میں نے اوپر چارج بتایا ہے اسی حساب سے آپ کو چارج دینا پڑے گا اب دیکھیں ٹی بی ہو سکتا ہے ائرلائنز میں آپ فری میں لے کر چلے جائیں لیکن انڈیان ائرپورٹ پر کوئی بھی LCD LED TV کے لیے آپ کو کسٹم ڈیوٹی چکانی پڑ سکتی ہے پڑ سکتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسٹم ادھکاریوں کے مون کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو روکیں یا جانیں کئی بار ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہو گئی رہا ہے تو وہ آپ کو جانیں دیتے ہیں روکتے نہیں ہیں لیکن جو نیم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی LED LCD TV اگر آپ انڈیان ائرپورٹ پر لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 38% کسٹم ڈیوٹی دینی پڑے گی کسٹم ڈیوٹی کے لیے میں نے ایک ویڈیو الگ سے بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ڈیٹیل میں ساری چیزوں کی جانکاری دی گئی ہے کہ کون سے سامان پر کن پر اختتیوں میں آپ کو کتنی کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی پاور بینک تو جروری ہے کہ آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ہی لے کر جائیں آپ اس کو اپنی چیکنگ بیگ میں نہیں لے جا سکتے اس کے علاوہ دوسرے بھی الیکٹرونک آئٹم جس میں بیٹری لگی ہوئی ہے اور اگر وہ بیٹری نکل سکتی ہے تو آپ بیٹری نکال کر صرف بیٹری ہی اپنے ہینڈ بیگ میں لے لیں باقی جو ٹارچ ہو گئی رہا ہے اس کو اپنے چیکنگ بیگ میں ڈال لیں لیکن کوسس کریں کوئی بھی بیٹری والا سامان جس میں بیٹری ہے وہ آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالیں اگر نہیں ڈال سکتے ہیں تو پاور بینک کم سے کم اپنے ہینڈ بیگ میں اگر آپ کو زیادہ لے کر جانا ہے تو وہ آپ کو اپنے چیکنگ بیگ میں لے کر جانا ہوگا بہت سارے دوست اس کے بارے میں سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ صرف سو ایمل تک ہی اگر ہینڈ بیگ کے لیے ہے باقی آپ اگر چیکنگ بیگ میں لے جا رہے ہیں تو آپ اس میں سعودی ائر لائنس میں پانچ لیٹر تک لے جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کاریوں کے ساتھ تک لی اللہ حافظ بہت بہت شکریہ تینک یو